حضرت بنالیات فرمت اللہ علیہ کے ملفوضات میں آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو حضرت بنالیات فرمایہ کرتے تھے یہ محنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن تک دین اور دین کا علم کتابوں کے ذریعے رسالوں کے ذریعے علماء کی صحبت کے ذریعے پہنچ سکتا ہے میری یہ محنت ان کے لیے نہیں ہے میری یہ احمد میری امت کے ان طبقات کے لیے ہے جن طبقات تک کوئی اور داستہ نہیں ہے اور یہ جتنی تین طلاق جیسی بےہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ زیادہ تر امت کے اسی طبقے کی طرف سے لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم آرام پسند لوگ ہم آفیت پسند لوگ ہم سہولت پسند لوگ ہم بالکل آیار و مکار لوگ ہم جماعت میں نکلتے بھی ہیں تو وہ بستی اور محلہ چلنا چاہتے ہیں جس میں مسجد میں ائر کنڈیشن ملاؤں یہ محنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے ان تک تو اور طرح اسے دین پہنچ جائے گا ہزاروں سلام ہوں حضرت بنا الیاس اور ان جیسے تمام علماء ربانین پر کہ جنہوں نے یہ محنت شروع کی تھی ان کے لیے جو دیہاتوں میں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں مزدوری کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں ان کے پاس یہ وقت موقع نہیں ہے کہ وہ علماء کے پاس بیٹھیں اور مدرسوں میں پڑھیں جو ٹھیت میں مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس دور دور کے جائے کرتے تھے حضرت بنا الیاس نے مطلع لے اور کسان ٹھیت میں حل چلا رہا ہوتا تھا اور وہ دائی بندہ ٹھیت میں پہنچ کر کسان سے کہتا تھا بھائی آپ حل چلاتے رہو میری بات سن لو حل چلاتے رہو میری بات کہ ان کے لیے تھا کاش کہ یہ میری آجیزانہ گزارش تبلیغ کے محنت میں لگے ہوئے تمام اساغر و اکابر تک پہنچے کہ اللہ کے بندوں یہ شورہ اور مرکز والا جھگڑا ختم کرو اپنے اپنے کام میں لگو امت کفر کے نرغے میں ہیں اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ شورہ کی ترطیب صحیح ہے کہ فلن ترطیب صحیح ہے کیا ہو گیا ہے ہم برادریوں کے چودری لوگ علاقوں کے ذمہ دار لوگ خاندانوں کے بڑے لوگ سرمایہ دار لوگ تاجروں سب سے میں گزارش کر رہا ہوں علماء سے ہر مسلک کے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ مسلکی اختلافات کا دور نہیں ہے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ باقاعدہ کسی اچھے آدم سے کوئی رہبلی لیئے اور آپ اپنی چھٹیوں پر اس کام میں لگائیے ینگ لڑکے نوجوان کسی ایک دو بڑے بردگ تو ساتھ لے کر کہ آپ ہمارے ساتھ چلئے اور ہم دروازے دروازے جا تک صرف یہ گشت کرنے کے لیے آئیں گے دروازے پر کنی کھٹائیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ سے صرف اتنا کہنے آئے ہیں کہ اپنی پرائیویٹ و گھرلو زندگی میں بھی اللہ کے پیارے رسول کی باتوں پر عمل کی جائے گا بس اتنا کہنے کے لیے آئے ہیں جزاکم اللہ آپ نے شکریہ کہ آپ نے اتنا کہنے کا موقع دے دیا اور آگے بڑھ جائے دیوانوں کی طرح یہ آواز اگر ملک میں لگ جائے تو انشاءاللہ اس وقت کے عبلیس کو پشتانا ہی پڑے گا آپ پانسے کو پلٹ دیجئے آپ وان کو پلٹ دیجئے آپ میدان جنگ میں ہیں آپ مقابلے کے میدان میں ہیں مت بھولئے کہ آپ مقابلے کے میدان میں ہیں عام مسلمان بالکل اس شعور کے بغیر جیر آئے کہ وہ مقابلے کے میدان میں سامنے سے مقابلہ ہو رہا ہے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اگر آپ نے میرے اس درد بھرے پیغام کو ہر جگہ پہنچا دیا اور آپ اس کے بعد خود لگ گئے جنون کے ساتھ اور جن نوجوانوں کی نکاح نہیں ہوئے اللہ ہم سب کو بہت اچھے بابرکت رشتے نصیب کرے وہ بھی اپنے والدین سے اسرال کریں کہ دین کی بنیاد پر رشتہ کیجئے گا تاکہ مرد ادم تک محبت کے ساتھ قائم رہیں